بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ورحمت اللہ برکاتہو ماں باپ کے ساتھ آپ کا سلوک ایسی کہانی ہیں جو لکھتے آپ ہیں لیکن آپ کی اولاد آپ کو پڑھ کے سناتی ہے اپنی آواز کی بجائے اپنے دلائل کو بلند کیجئے پھول بادل کے گرجنے سے نہیں برسنے سے اکتے ہیں جب اللہ تعالیٰ کسی کی رسوائی چاہتا ہے تو اس کو پاک لوگوں پر لانتان کرنے کی طرف مائل کرتا ہے حقیقی صوفی وہ ہوتا ہے جو باطنی صفائی کا طالب ہو نہ وہ کے جس نے صوفیوں جیسا لباس پینا ہوا ہو اصل ہستی تمہاری سوچ ہے باقی تو صرف ہڈیاں اور خالی گوشت ہے بڑی مبارک ہے وہ آنکھ جو اللہ کے لئے روتی ہے اور بہت مبارک ہے وہ دل جو اس کی خاطر جن بن رہا ہے تیری داری تیرے بعد پیدا ہوئی مگر سفید ہو گئی اور دو ابھی تک ویسے کا ویسا کالا ہے میں نے بہت سے انسان ایسے دیکھے جن پر لباس نہیں تھا اور بہت سے لباس ایسے دیکھے جن میں انسان نہیں تھے جب انسان کسی رنج اور مسیبت میں اللہ سے شکوہ کرتا ہے تو اللہ فرماتا ہے کہ اس مسیبت کا شکوہ بھیجا ہے یہ مسیبت تو تجھے میری طرف متوجہ کر رہی ہے تجھے شکوہ تو میری اس نعمت سے ہونا چاہیے جو تجھے مجھ سے بے نیاز بناتی ہے اپنی عواز کی بجائے اپنے دلائل کو بلند کیجئے پھول بادر کے گرجنے سے نہیں برسنے سے اکتے ہیں یہ دنیا تمہاری جانوں کا قید خانہ ہے خبردار اس جانب دورو جو خدا کا میدان ہے اس لیے کہ یہ عالم محدود اور اللہ لا محدود ہے اگر تمہیں سب راستے بند نظر آئے تو وہ تمہیں ایسا پوشیدہ راشتہ دکھا دے گا جس کے بارے میں کوئی جانتا نہیں ہوگا اللہ کا شکر دا کرو یہ نہ سوچو اللہ تمہاری دعا کو فوراں قبول کیوں نہیں کرتا بلکہ یہ شکر کرو کہ وہ تمہارے گناہوں کی سزا فوراں نہیں دیتا لوگوں کے اس بات سے غرض نہیں کہ آپ خوش ہیں یا نہیں انہیں فرق اس بات سے پڑتا ہے کہ آپ انہیں خوش رکھتے ہیں یا نہیں کچھ لوگ اپنے آپ کو انسان نہیں فرشتہ سمجھتے ہیں ان کے کام بھی فرشتوں جیسے ہیں یعنی دوسروں کے گناہوں اور برائیوں کا حساب رکھنا کام جابی صرف دھکنے سے نہیں ملتی کبھی کبھی آپ کو سر اٹھانا پڑتا ہے اپنے ہاں کے لئے کوئی بورا آدمی سزا پائے بغیر نہیں رہتا اور اچھائی جزا پائے بغیر نہیں ہوتی حق پر یقین رکھو اور باقی جو ہوتا ہے ہونے دو جزاک اللہ خیال